بہت دن میں رہا سرکشا مہر امرے پشے مانا میں دیرے رکھتا ہوں تیرے دل بے مولا اپنی پیشانا بہت دن میں رہا سرکشا مہر امرے پشے مانا میں دیرے رکھتا ہوں تیرے دل بے مولا اپنی پیشانا محمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ عَلَىٰ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْضَنُونَ صدق اللہ علیہ الرحیم ناظرین اکرام سلسلہ اہل تصوف اور اہل متصوفین کے سلسلے کا ایک ایسی اثر انگیز شخصیت کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں کہ جن کو بلا شبہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دیگر تمام اولیاء پر بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں یا یوں کہی ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص امور ایسے تھے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں پیدا کیا اور وہ وہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جو کسی اور کے خاصے میں یا کسی اور کے حصہ وجود میں نہیں آئی ہم جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کا نام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اسی نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں آپ کا اصل نام حسن تھا کنیت ابو سعید ابو علی ابو محمد یہ کنیت تھی اصل نام حسن ہی تھا اس کی وجہ بھی محدثین نے لکھی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ اپنے شوہر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچائی اور آپ کو حضرت حسن دکھائے گئے جب آپ کی خدمت ملائے گئے آپ نے دیکھا تو بہت ہی خوب روح اور حسین تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت حسین ہے اور بہت خوبصورت ہے اس کا نام حسن ہی ہونا چاہیے اور پھر دعا دی کہ اللہ مفقف دین کہ اللہ اس کو دین کا علم اتا فرما میں ابتدا میں ہی بلکل وضاحتا اور پوری شرع کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا رب تعالی نے قبول کی اور وہ جو دعا کی گئی تھی اس دعا کی مناسبت سے اللہ تعالی نے علم و فضل سے نوازا شاید یہ وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ مراد نبی تھے کہ وہ شخص تھے جس کے لئے رب تعالی کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ مجھے عمر اتا فرما اور بیت اللہ کے اندر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ عمر اتا فرما رضی اللہ عنہ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کے لئے ہاتھ اٹھائے تو رب تعالی نے وہ بھی رد نہیں کیے تو دعا دی کہ اللہ تعالی اس سے دین کا علم اتا فرما آگے ہم ایک بڑی سند کے ساتھ ایک کول ذکر کریں گے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ عنہ کے علم کی کیا حالت تھی آپ کی ولادت ہوئی 21 ہجری میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور وفات 187 ہجری میں ہوئی اور آپ کا جو مزار ہے قبر مبارک ہے وہ بسرا ہی میں مقام زبیر 9 کلومیٹر وہاں سے دور ہے اس کے اندر آپ کا مزار ہے قبر مبارک وہاں پر موجود ہے یہاں میں ابتداد میں ایک ارز کرتا چلا جاؤں کہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ زید من صحابہ تنساری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے پھر ازاد کر دیا تھا ان کا نام یسار تھا اور بعض کتب کے اندر عیسیٰ بھی ملتا ہے اور آپ کی جو والدہ تھی وہ ام المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی جن کا نام خیرہ تھا یہاں ایک بڑی عجیب بات اور ایک تصریح کرتا چلوں بہت ساری کتب کے اندر یہ روایت آپ کو پڑھنے کو ملے گی اور سنیں گے بھی اور ناظرین نے شاید سنی بھی ہو کہ ایک مرتبہ بچبن میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک کٹورے میں سے پانی نوش فرمایا کچھ پانی بچ گیا حضرت حسن کا بچبن تھا آپ آگے بڑے اور وہ پانی پی لیا آپ علیہ السلام واپس لوٹے پھر پیاس کی طلب ہوئی جب وہ کٹورہ یا پیالہ اٹھا کے دیکھا تو پانی موجود نہیں تھا آپ علیہ السلام نے امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا کہ وہ پانی کہاں گیا تو انہیں فرمایا کہ حسن نے پی لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے حصے کا پانی اس نے پیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی علم دین علم حدیث علم فقہ عطا فرمائیں گے یہ روایت بہت معروف ہے اور قریبا کتب تصوف کے اندر ہر کتب کے اندر جہاں تذکرہ حسن بسری رحمت اللہ عنہ ملے گا وہاں پر یہ روایت ضرور ملے گی میں ابتداء میں کہا چکا ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ یعنی حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ اکیس ہجری میں ان کی ولادت ہوئی عورت فروقعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ولادت ہوئی جب اکیس ہجری میں جس بچے کی ولادت ہو رہی ہے وہ گیارہ ہجری جو حضور کا وسال کی تاریخ ہے یعنی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اس سے قبل یعنی حضرت حسن کا بھی بچبن لکھا گیا تو اس سے قبل وہاں پر کیسے پائے گے تو یہ روایت تھوڑی سی غور طلب ہے یہ تاریخی اعتبار سے بھی محل نظر ہے اور واضح صداقت ہے کہ اس کا کوئی اس کول سے تعلق نہیں ملتا کیا آپ چونکہ عمر فاروقعظم کے دور میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے اکیس ہجری میں تو بیچ میں پورے دس سال کا گہب ملتا ہے تو یہ پہلے والی روایت جو ہے یہ مرجوع ہے اس کا کول ثابت نہیں ہے اور چونکہ بہت سری کتب میں آ چکی ہے تو زبان زدہ عام بھی ہوتی رہتی ہے لہٰذا یہ محل نظر ہے اس کے علاوہ جو فضائل ہیں وہ بھی کم نہیں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی آپ کی والدہ جن کا نام خیرہ تھا کبھی کبار اگر وہ کام میں مصروف ہوتی تو چونکہ بچے تھے اور بچے رویا کرتے ہیں تو حضرت حسن روتے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں اور بڑی فضیرت والی خاتون ہیں آپ ان کو اٹھاتی اور اٹھا کر ان کو اپنے سینے سے لگا دیتی اور حسن اتفاق یہ رب تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ سینے سے دودھ بھی اترنا شروع ہو گیا جو حسن بصر رحمت اللہ علیہ نوش فرما لیا کرتے محدثین اور مورخین اور متصوفین کا اتفاق ہے یہ اسی نبوت والے گھرانے خانوادے کا ہی فیض ہے کہ جو دودھ آپ نے پیا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فضیلت اور اتنی منقبت رفت عطا فرمائی حضرت حسن بصر رحمت اللہ تعالیٰ کے ابتدائی حالات جو ہیں ان میں جو فضائل ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس میں سے یہ کہ ایک سو تیس صحابہ سے آپ نے قسم فیض حاصل کیا ان کی زیارت کی ان سے علم حاصل کیا جن میں سے ستر صحابہ وہ تھے جو بدری صحابہ تھے یعنی بدر کی جنگ میں شریک تھے یوں کہ یہ کہ اللہ کی رضا کا پروانہ لینے والے ستر صحابہ اس وقت موجود تھے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جنتی ہیں آپ نے ان سے قسم فیض کیا علم حاصل کیا ان میں سے جو سرخیل ہیں وہ ہیں خلفاء راشدین جن سے آپ نے اقتصاب فیض کیا یعنی علم حاصل کیا ان کے ہاں بیٹھتے رہے ان کے جو مجموعات تھے ان میں جاتے رہے ان کی جو سلسلے تھے وہاں پہ جاتے رہے وہاں سے اقتصاب فیض کیا جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو عمر رضی اللہ عنہ ہو تو بکر تو بہت پہلے دنیا سے جا چکے عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے آپ نے ان سے اقتصاب فیض کیا اس کے بعد حضرت عثمان سے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو اسی طرح حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ ہو اور اسی طرح محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی ہی کی اولاد میں سے ہیں اور بڑے صاحب علم حضرت علی کے بیٹے ہیں ان سے بھی اقتصاب فیض کیا یہ تو وضاعت کے ساتھ ہیں کہ ان لوگوں سے جو اقتصاب فیض کیا وہ کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں ہے اب فن کمال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو فن کمال کب اور کن وجوہات سے ملا حضرت حسن بسیر رحمت اللہ علی ابتدائی جب آپ کا دور تھا اقتصاب فیض کر لیا علم حاصل کر لیا یہ سارے معاملات ہو گئے تو موتیوں کی تجارت شروع کر دی جواہرات کے تاجر تھے موتی ہیر جواہرات خریدتے تھے اسی سلسلے میں ایک دفعہ بلاد روم جانا ہوا روم پہنچے اور کچھ سامان وغیرہ خریدا وہاں کے والی یا وہاں کا جو حکمران تھا اس نے تاجروں کی دعوت کی آپ بھی وہاں پہنچے اور آپ کو بڑا اعزاز دیا آپ کو اپنے قریب کیا ایک صبح جب وہ اٹھے تو بڑے لاو لشکر کے ساتھ تیار ہو کر وہاں سے جانے لگے تو آپ کھڑے تھے انتظار میں کہ میں مل کر رخصت ہو جاؤں اور اپنے تجارتی سفر پر واپس چلا جاؤں تو اس والی حکمران نے کہا کہ ہم ذرا فلان جگہ تک جاتے جنگل کے قریب اور پھر اتنی دیر تک واپسی ہے اور ترتیب اس کی کچھ یوں تھی کہ سب سے پہلے جو حکماء یا طبیب تھے ان کو بڑے آراستہ پیراستہ لباس پینائے گے اور وہ سب سے پہلے ان کا کافلہ نکلا اس کے بعد علماء بلوائے گے قاضی مفتی بلائے گے ان کا کافلہ بڑے سجدج سے نکلا اس کے بعد کنیزیں خدام بلائے گی بڑی خوبصورت خوبصورت ان کو سجا کے آراستہ پیراستہ کر کے ان کو اس کے بعد ایک کافلے میں اونٹوں کے لدے ہوئے کافلے میں ہیرے جوارات سونے درہم دنانیر وہ لا دے گئے وہ چل پڑے اس کے بعد بادشاہ کی سواری تیار ہوئی اب یہ منظر حضرت حسن بصر عمد اللہ علیہ کے بڑا عجیب اور متخیر تھا یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے پھر اتنے میں اس نے کہا کہ عجیب آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے واپسی پہ آپ کو ہم یہاں چھوڑ دیں گے پھر آپ نے جہاں جانا ہوا آپ چلے جائیے عجیب حسن جو پہلے ہی حیرت و استجاب کا منظر بنے ہوئے تھے آپ بھی ساتھ چلے چل پڑے اب جب وہاں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا سب سے پہلے حکامات طبیب ایک مقبرے کے اردگرد پہنچے اس مقبرے کے اندر ایک قبر ہے اور اس کے اردگرد چلتے ہوئے وہ ایک اعلان کر رہے ہیں جو بڑا عجیب اعلان ہے وہ حکامات طبیب اعلان کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ اے وہ شخص جو فوت ہو گیا ہے اگر طب اور حکمت موت کا علاج کر سکتی تو ہم آپ کو ضرور بچاتے لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا اگر یہ ممکن ہوتا کہ حکمت اور طب یہ آپ کو بچا سکتی تو ہم ضرور بچاتے ہم آئندہ سال پھر آپ کے ہاں حاضر ہوں گے یہ کہہ کر وہ کافلہ چل پڑا اس کے بعد علماء آئے وہ آگے پہنچے انہوں نے بھی اسی انداز سے خطاب کیا کہ اے صاحب قبر اگر علم اور فضل اور واض و نصیت اور لفظوں کی لفوازی اور خطیبوں کی خطابت تجھے بچا سکتی تو آج تو ہمارے ہاں زندہ ہوتا یوں ہی ہمارے ہاں سانس لے رہا ہوتا یوں ہی اس انداز سے زندگی کے لطف لے رہا ہوتا لیکن نہ لفظوں کی لفوازی زندگی دے سکتی ہے اور نہ خطیبوں کی خطابت زندگی دے سکتی ہے اور نہ ہی وائزوں کے واز جو ہیں وہ تیرے اندر روح ڈال سکتے ہیں عرب کا حکم مطل تھا وہ جب آ گیا تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آئندہ سال تیرے پاس حاضر ہوں گے اس کے بعد کنیزوں کا وہ گروہ جو بڑے حسین کنیزوں پر مشتمل ہے وہ آگے بڑھ کر یہ اعلان کرتی ہیں کہ اگر حسن اور خوبصورتی تجھے بتا سکتی تو ہم ضرور تجھے بچا دیتی تیرے جسم میں روح ڈال دیتی ایک نئی زندگی دے دیتی لیکن یہ اٹل ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد وہ کافلہ جو ہیرو جوہراز مشتمل ہوتا وہ ارد گرد چکر لگاتے ہوئے یہ کہتا کہ اگر دولت سے دراہم و دنانیر سے ہیرو جوہراز سے زندگی خریدی جا سکتی تو پھر یہ بادشاہ اس کی زندگی خرید لیتا لیکن جب اللہ کا امر آ جاتا ہے پھر سب بے بس ہیں کوئی تدبیر بھی کام نہیں کرتی لہٰذا ہم آئندہ سال پھر حاضر ہوں گے تجھے زندگی دینا ہوتی تو یہ ساری چیزیں دے دیتی لیکن ہم زندگی نہیں دے سکتے اس کے بعد بادشاہ آتا وہ بھی چند کلمات کہتا اور چل پڑتا بتایا گیا کہ بادشاہ کا جوہراز سالہ بیٹا پچھلے کچھ عرصے میں فوت ہو گیا ہے تو ہر سال بادشاہ یہاں آ کر لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کا منظر بناتا ہے اور خود کو بھی تسلی دیتا ہے کہ میرا جوہراز سالہ بیٹا دنیا سے چلا گیا اگر دنیا کی کوئی چیز بھی زندگی خرید سکتی تو میں اپنے بیٹے کے لیے خرید لیتا لیکن یہ حقیقت ہے جب موت آ جائے تو کوئی چیز بھی زندگی خرید نہیں سکتی بس یہ وہ موقع تھا یہ وہ منظر تھا حسن بصیر عمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تجارت کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور دل پہ ایسی چوٹ لگی ایسا غم لگا کہ زندگی کیا یوں ہی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے مشاگل میں مشغول رہیں اور رب کو بھول جائیں اگرچہ وہ بھولے نہیں تھے لیکن مراد یہ تھی کہ کیا زندگی انہی کا نام ہے کب سانس کی دوری ٹوٹے اور کب اللہ کے حضور پیشی ہو تو کیا مو لے کے جائیں گے یہ فکر آپ کو بڑا غمگین کر گئی اور بڑا عالمناک آپ کو کر گئی یہی وہ موقع تھا جو ٹرننگ پوائنٹ بنا آپ کا اس طرف آنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اس احل تصوف کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنے دنیاوی امور تھے جتنے معاملات تھے ان کو خیر آباد کہہ دیا یہاں پر ایک اہم بات کہ حسن بسید رحمت اللہ تعالیٰ پھر حضرت علی سے اقتصاب فیض کرتے رہے اور آپ کو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا خرقہ خلافت اطاع فرمایا جس میں جو سلسلے ہیں وہ بھی آپ کے حوالے سے ہی چلتے ہیں بلکہ یوں کہ یہ کہ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ آپ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک پہنچتا ہے اور عشق الہی کا آپ پہ ایسا غلبہ ہوا کہ آپ کے آنکھوں سے ہمہ وقت آنسو جاری رہتے ایسے آنسو جاری رہتے کہ آنکھوں کے نیچے کی جگہوں پر جو جگہ ہیں وہاں پر گڑے سے بن گئے رو 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 کر اور آپ کے ہاں جو سلسلے چلتا ہے تصوف کا اس میں علم اور خزن ہے آل تصوف کے ہاں علم اور خزن کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ اس کے بانی ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اور جو فکر ہے اس میں غمگین ہو جائے انسان کہ میرا رب مجھ سے کس حال میں راضی ہوگا میں وہی حال اور وہی انداز اختیار کرتا چلا جاؤں یہ علم اور خزن کی کیفیت ہے اس کیفیت کے جو بانی ہیں جو سلسلہ ہے وہ جناب حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے چلتا ہے یہاں ایک انتہائی اہم بعض کے حوالے سے گزارشات کروں گا وہ یہ کہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ کا سما حضرت علی سے ثابت نہیں ہے یعنی بہت ساری کتب کے اندر احادیث موجود ہیں وہ حدیثیں حضرت حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی کے نام سے روایت کرتے ہیں لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے یہ یوں کہ یہ کہ حضرت علی اور حسن بصیر رحمت اللہ علی کی ملاقات تو ثابت ہے لیکن اس قدر نہیں ہے جتنی کتب میں ہے یا جیسے ہم نے بیان کی کہ سلسلہ بھی چلا اور خرقہ خلافت بھی دیا جو آپ علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا آپ نے وہ آگے دے دیا یہ اتنی زیادہ ثبوت کے درجے میں نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اسی کو سمائے حدیث کا موضوع بھی کہا جاتا ہے کہ حسن بصر جحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سمائے حضرت علیہ سے ثابت نہیں ہے جب ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ملاقات نہیں ہیں پھر سلسلے کا وجود ہی مزمہل ہو جائے گا تو گویا کہ تصوف کی وہ عمارت جو اس بنیاد پر ہے وہ بالکل گر جائے گی حقیقت حال تو یہ ہے کہ حسن بصر جحمت اللہ علیہ نے جو بہت ساری روایتیں نکل کی اس دور کے اندر بھی اس میں درمیانی جو واسطہ تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ساکت کر دیا گھرا دیا بلکہ وہ یوں کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خود نبی علیہ وسلم سے یوں سنا ہے یہ حدیث یوں ہے اب درمیان کا واسطہ تو جناب علی کا تھا وہ نکل ہی گیا تو ایک تو گمان لوگوں کو یہ لگا کہ چونکہ ذکر نہیں کیا اس کا مطلب ہے سمہ ثابت نہیں تھا ایک یہ بات اس کا جواب سن لیجئے پھر اگلی بات ہم ڈسکس کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ بنو امیہ کے ابتدائی دور کے اندر اور حجاج کے دور کے اندر چونکہ جناب علیٰ عنہ سے جو معاملات تھے اور وہ جو جنگیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلافی نویت کی بنیاد پہ تھی ان میں ایک ایسا محل یا ایک ایسا موضوع بن گیا کہ اگر ان کے ہاں جناب علی کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ایسے لوگوں کو غدار گردانتے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی انسان اپنی ہی موت کو دعوت دے رہا ہے ایک تو یہ وجہ تھی حسن بصر رحمت اللہ تعالی نے اس کو ذکر نہیں کیا حضرت علی کے نام کو محف کر دیا تاکہ یہ علمی زخیرہ یوں ہی نہ رہ جائے بلکہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے اس کو بیان کر دیا دلیل اس پہ یہ ہے کہ تہذیب القمال میں انہی الفاظ سے یہ حوالہ موجود ہے کہ یونس بن عبید نے آپ سے پوچھا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علی سے بہت ساری روایتیں حضرت ایسی ہیں جو آپ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا حالانکہ آپ کا سما تو ثابت نہیں ہے آپ اکیس ہجری میں پیدا ہوئے رسول اللہ گیرہ ہجری میں دنیا سے چلے گئے تو آپ کا سما تو ثابت نہیں ہے تو آپ نے تحمل سے جواب دیا کہ بتیجے تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو آج تک کسی نے نہیں پوچھی اور اگر تم میرے موت عمد علیہ نہ ہوتے تو میں کبھی تمہیں یہ بات نہ بتاتا وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر علی رضی اللہ کا نام لینا خطرے سے خالی نہیں ہے اور اگر یہ نام لیے بغیر یہ زہیرہ امت کو نہ پہنچائے یہ حدیث نہ پہنچی تو پھر میں گناہگار ہوں گا اس لیے میں نے اس دور کے اندر آپ کا نام نہیں لیا ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ کہ کتب کے اندر تو کتب کا حوالہ بھی نوٹ فرما لیجئے محسنان احمد میں اسی طرح سنن القبرہ میں اور سنن نسائی میں تو واضح حدیث موجود ہے جس میں واضح الفاظ ہیں حضرت حسن بصرین احمد اللہ علیہ نکل کرتے ہیں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہر خدا سے کہ اللہ کے رستے میں دو اگرچہ ایک ساہ ہی کیوں نہ ہو صدقے کے حوالے سے تو یہ حدیث دیگر کئی کتب میں بھی ہے اسی طرح امام سیوتی رحمت اللہ تعالی نے مستقل رسالہ لکھا جس میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا سمائے حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت کیا ایک زمانہ جب برسغیر پاک و ہند مشترکہ تھا اس میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی نے الانتباع میں انکار کیا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا حضرت علی سے سمائے کا تو شاہ فقر الحسن رحمت اللہ تعالی نے جو معاصر تھے آپ کے اور بڑے لوگوں میں ان کا نام ہے ان سے آپ کی مقاتبت بھی چلی اور بقاعدہ بحث بھی چلی پینتیس حدیثیں ایسی یا تیس حدیثیں ایسی ہیں جو شاہ فقر الحسن رحمت اللہ تعالی نے پیش کی جن میں حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضرت علیہ سے سمہ ثابت تھا تو یہ مختصر سا ایک تعلیمی حوالہ تھا اور اس میں جو خرکہ ارادت تھی اور خرکہ خلافت تھی اس کے حوالے سے میں نے یہ زمنی بحث بھی چھیڑ دی تاکہ کسی کو یہ شک اور شبہ نہ ہو کہ جب آپ کا سمہ ثابت نہیں ہے تو تصوف تو ایک ایکسٹر چیز ہے جس کے لیے بڑی محنت اور ریاضت ہوتی ہے تو وہ کیسے ثابت ہوگا تو بنیادی جو بات تھی اس کے حوالے سے ہم نے یہ ساری بحث لائی تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ سمہ بھی ثابت ہے اور اب دوسری طرف آئیں اکیس سجری سے لے کر سینتی سجری تک یہ پندر سولہ سال جو بنتے ہیں یہ جناب علی اور جناب عمر کی شہادت سے قبل کا دور ہے اور سینتی سجری کے بعد آپ کوفہ منتقل ہوئے اس سے پہلے پہلے آپ وہیں پر رہے جہاں پر حسن بصری تھے یعنی مدینہ کے اندر اب آپ وہاں پر ہیں اور حسن بصری مطلعہ علی بچمن کا دور ہے اور وہ دور جس دور کے اندر آپ بدری صحابہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں جمعوں کے اجتماعات میں بھی جا رہے ہیں اور ان کے مجموعات میں بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ شریک بھی ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں آنا جانا بھی ہے تو کیسے ممکن یہ ہے کہ حضرت علی سے سمہ ثابت نہیں ہے اور خرقہ خلافت کیسے ملے گا تو بالیقین ہم کہیں گے کہ اقتصاب فیض بالکل ثابت ہے جب ہمہ وقت آپ ان کے ہاں موجود ہیں تو یہ یقینی بات ہے اس لیے کہ جو آئیمہ کا دور دیکھیں یا آئیمہ سے پہلے کا دور تابین تبا تابین کا تو سولہ سترہ سال کی عمر کے اندر ہمارے دور کی طرح ضابطہ علمی نہیں تھا کہ بقاعدہ مدارس میں داخلہ لیا جائے اور پھر فنون کی ترتیب سے جو ہے ادنا سے اللہ کی طرف ترقی کی جائے چھوٹے لیول سے اپر لیول پہ جائے جائے یہ ترتیب نہیں تھی بلکہ وہ تو شیوخ کے ہاں حاضر ہوتے ان سے ہمہ وقت اقتصاب فیض کرتے رہتے چاہے وہ دو سال میں ہو تین سال میں ہو چاہے وہ تیس سالوں میں ہو یوں زندگی گزرتی تھی تو ایک ایسا بچہ جس کے سولہ سالہ یا ستنہ سالہ زندگی ان لوگوں کی آغوش تربیت میں گزر رہی ہے جو ان کا پروردہ ہے اور ان کے ہاں اقتصاب فیض کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اسے یہ ساری نسبتیں حاصل نہ ہوں اور پھر وہ آخر میں میں اس دعا کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جناب عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ میں اٹھا کر کہا تھا اللہ ہم افق کفی الدین کہ اللہ اس کو دین کا علم اتا فرما تو دین کا علم تو انہی لوگوں سے ملنا تھا تو اقتصاب فیض بھی انہی سے کیا اب آتے ہیں وہ خاصہ جس خاصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کمال اتا فرمایا تو وہ ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمہ وقت آنسو بہتے تھے یعنی خشیت انتہا درجہ پہ تھی آج سی انتہا درجہ پہ تھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ علم و حزن کا جو تصوف میں ایک تصور ہے وہ سلسلہ ہے اس کے بانی بھی حسن بصر جحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں تو مراد یہ کہ وہ خوف اور خشیت جو اللہ کے نام سے دلوں میں آتی ہے وہ بہت زیادہ تھی وہ بہت پیک پہ تھی یعنی اروج میں اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر ایسا دل میں پڑا ہوا تھا کہ اس غم اور اس خوف نے ہلکان کر دیا تو یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہائے اور وہ حدیث اگر ناظرین کو یاد ہو کہ میشر میں ایک شخص جس کے لئے فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے اس کو جہنم میں ڈال دو بات چل رہی ہوگی اور جہنم علاؤ دہکتے ہوئے وہ بار بار بڑے بڑے شولے اس کے قریب آ رہے ہوں گے اور اسے یہ یقین گمان سے بھی بڑھ کر ہوگا کہ اب بھی بس میں اس میں گر جاؤں گا اتنے میں اچانک ایک جانب سے بڑا ہی ایک لہر اور ایک بڑی مو جائے گی پانی کی وہ آگ کو بجاتی ہوئی چلی جائے گی اور پھر اس کے لئے فیصلہ ہوگا کہ آپ جنت میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی اب وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ پہلے عجب معاملہ اور اب عجیب حال اس کا مطلب کیا ہے تو فرشتے کہیں گے کہ ایک موقع تھا دنیا میں رات کا پشلا بہر تھا آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے پھر آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے خوف اور آپ کے آخرت کی امید کی آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت دیں گے اس خوف اور امید سے ایک آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھ سے نکلا تھا جس آنسو نے آج اس سمندر اور اس موج اور اس لہر کی شکل اختیار کر لی اور آپ کے اس آنسو کی قطر اللہ کے ہاں اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب سے بچا لیا تو خشیت راجز سے نکلا ہوا ایک آنسو اگر اتنا کارگر ہے تو وہ شخص کہ جو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں اور اللہ سے امید کی محبت میں اور تمنا میں اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھوں کے نیچے گھڑے پڑ گئیں تو وہ اللہ کا کتنا قریب ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تذکروں سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ہم کوشش کریں کہ جیسے یہ لوگ جس جس نسبت میں عالیٰ تھے اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الخمدللہ رب العالمین بہت گن میں رہا سرکشہ مہر امرہ پشے مانا میں پھرے رکتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا بہت گن میں رہا سرکشہ مہر امرہ پشے مانا میں پھرے رکتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا مولا اپنی پیشانا